کیا آپ اکثر صبح ناشتہ کیا بغیر گھر سے نکل جاتے ہیں؟ کیا آپ صبح کا ناشتہ کرنے سے بھاگتے ہیں؟ کیا آپ کا دل ناشتہ کرنے کو نہیں چاہتا؟ اگر ان سوالات کے جوابات ہاں میں ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے تباہ کون عادات ہیں؟ اور یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر آپ صحیح ناشتہ نہیں کرتے تو آپ کے جسم پر یہ عادت کس قسم کے منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے؟ ناشتہ نہ کرنے کی عادت اور میٹابولیزم کے رفتار میں کمی کے درمیان تعلق موجود ہے جب بھی کسی وقت کا کھانا چھوڑا جاتا ہے تو اس کا اثر جسمانی افعال پر ضرور مرتب ہوتا ہے جسم کا میٹابولک ریٹ گر جاتا ہے تاکہ کیلوریز کی کمی کا آزالہ ہو سکے اگر آپ طویل دورانیت تک نہیں کھاتے تو اس سے جسم کی کیلوریز جلانے کی صلاحیت منفی انداز سے متاثر ہوتی ہے اگر آپ بڑھتے وزن سے پریشان ہیں اور اسی وجہ سے صبح کے پہلی گزہ چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تاکہ مٹاپے سے بچ سکیں تو یہ ایک غلط فہمی سے زیادہ کچھ نہیں ایسی متعدد طبی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ چکی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ناشتہ کرنے کی عادت صحت مند جسمانی وزن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی بات ثابت شدہ ہے کہ جو لوگ ناشتہ نہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ دیگر اوقات میں لا شعوری طور پر حد سے زیادہ کھاتے ہیں ناشتہ نہ کرنا شوگر جیسے مرز کا شکار ہونے کا خطرہ پیدا کر دیتا ہے خاص طور پر خواتین کے لیے یہ تواحکن ہے مختلف رپورٹس کے مطابق جو خواتین ناشتہ نہیں کرتی ان میں زیابتی سٹائپ ٹو میں مبتلا ہونے کا خطرہ دیگر افراد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے ناشتہ نہ کرنے یا طویل وقت تک بھوکے رہنے سے مزاج بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ ناشتہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کا مزاج دن کے پہلی گزا سے دوری اختیار کرنے والوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ خوشگوار ہوتا ہے ناشتہ نہ کرنے سے بلڈ شگر لیول بھی گرتا ہے جو کہ چڑچڑپن کا باعث بنتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ دماغ گلوکوز پر کام کرتا ہے تو رات پر کے فاقی کے بعد کاربوہیڈریٹس کا استعمال ضروری ہوتا ہے جو کہ جسم میں جا کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور دماغ کو انتھن فراہم کرتا ہے اگر ناشتہ چھوڑ دیا جائے تو دماغی افعال متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے ناشتہ نہ کرنا صرف صحت کے لیے نقصان دے نہیں بلکہ یہ سماجی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ اسی عادت کے نتیجے میں سانس میں بو جیسے مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ناشتہ نہ کرنے سے لواب دہن بننے کا عمل متحرک نہیں ہو پاتا جس سے زبان پر بپٹیریا کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے جو موں کی ناغوار بدبو کا باعث بنتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا